اسلام علیکم ویوئرز آج میں آپ کے ساتھ اروی گوشت کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ گرمیوں میں روٹی اور چاول دونوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ٹو انینز لیے ہیں پانچ چھے جوے جو ہے وہ لسن کے لیے ہیں اور ایک جو ہے وہ میں نے ٹماٹر لے لیا ہے سپائسز میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ سالٹ ہے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ ریڈ چلی ہے اور ون ٹی سپون جو ہے وہ ٹرمریک ہے نمک ملت جو ہے وہ آپ نے ذائقے کے حساب سے کامیشا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف کپ جو ہے وہ آئل ہے آئل بھی آپ اپنی مرضی سے کام یا زیادہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں یہ جو ہے میرے پاس فروزن اروی کا پیکٹ ہے یہ تقریباً چار سو پچاس گرام ہے تو اگر آپ فریش لینا چاہتے ہیں تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اروی کو جو ہے میں نے ڈی فرسٹ کر لیا ہے فروزن اروی جو ہے وہ ڈی فرسٹ ہو گیا کچھ اس طرح کی جو ہے وہ ہوگی ون کیجی میٹ لیا ہے اور اس کو دھوکے جو ہے وہ میں نے پریشر کرکر میں ڈال لیا ہے اور ایک کپ جو ہے وہ پانی میں اُس کے اندر ڈال لیا ہے اب اس کے اندر جو باقی کے انگریڈینٹس ہیں وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر اب میں نے پانچ جوے لسن کے ڈال دیا ہے اور جو دو میرے پاس پیاز تھے۔ اس کو بھی میں pedals کر کے تو اس کی انجر ڈال دیتی ہوں پیاز کو بہت زیادہ باریک باریک سلائس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی طرح آپ رفلی پیاز کاٹ کے تو ڈال دیں کیونکہ جب میں اس کو پریشر دوں گی تو گوشت کے ساتھ ہی جو پیاز ہے وہ بھی اچھی طرح سے اگال جائے گا یہ دونوں پیاز میں نے اس طرح سلائس کر کے اس کے اندر جہاں وہ ڈال دیئے ہیں ساتھ ہی جو میں ایک ٹوماٹر تھا وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اس کے اندر بہت زیادہ پیاز اور ٹوماٹر جہاں وہ نہیں جاتے کیونکہ جب ہم اروی ڈالتے ہیں تو اروی کی وجہ سے سالن تھوڑا تھوڑا سا ویسے ہی گاڑا بن جاتا ہے اگر زیادہ پیاز لسن ڈال دے تو سالن کے اتنا مزا نہیں آتا تو جتنا میں نے ڈالا ہے اتنا ہی آپ بھی ڈالیں اب اس کے اندر باقی کے سپائسز بھی ایڈ کر لیتے ہیں جو کہ نمک میرچ اور حلدی ہے یہ ساری چیزیں ڈال کے میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس کا جو ہے وہ پریشر لگا دوں گی اتنا پریشر لگانا ہے جتنے میں یہ گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے تو میرے حیال میں دس منٹ کا جو پریشر ہے وہ ٹھیک رہے گا آپ اپنے جو گوشت ہے جو آپ کے پاس ہے اسی کے حساب سے جو ہے وہ آپ پریشر لگائیں اب دس منٹ کے پریشر کے بعد میں نے کوکر کھول لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو پانی بچا ہے یہ میں اب اس کا جو ہے وہ ڈرائی کر لوں گی پانی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ آئل ڈال لیتے ہیں تو جب بھی آئل ڈالیں تو گوشت کے اندر جو ہے پانی اس کو اچھی طرح ڈرائی کر لیں اگر اس طرح ڈرائی کر کے آپ اس کے اندر جو ہے وہ آئل ڈالیں گے تو کری جو ہے وہ زیادہ مزے کی بنتی ہے کبھی بھی اس کے اندر جب پانی ہو تو اس میں آئل نہ ڈالیں اب تھوڑی دیر کے لیے اس گوشت کو بھون لیتے ہیں جب اس کا آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے عروی ڈالیں گے تو یہ تقریباً آئل جو ہے اس کا سیپریٹ ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پہ جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے عروی ایڈ کر لیتے ہیں اس عروی کو ڈالنے کے بعد بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے صرف ہم اس کو پانچ میٹ جو ہے وہ بھونیں گے اس کے بعد اس کے پیسیز کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ نمک لگانا ہے اور نمک لگا کے اس کو اچھی طرح ملنا ہے کیونکہ جو عروی ہے اس کے اندر عموماً جو ہے وہ لیس ہوتی ہے اور وہ لیس جو ہے ہم نے نکالنی ہوتی ہے تو اچھی طرح مل کے جب اس کی لیس اچھی طرح نکل ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ دھونا ہے اس کو پھر اچھی طرح دھو گے تو پھر آپ اس پوائنٹ پہ اس عروی کو جو ہے وہ گوشت میں شامل کر دیں اسی لئے میں جو ہے وہ پیسڑ کرتی ہوں کہ فروزن ہی یوز کروں کیونکہ اس طرح کھانا جلدی تیار ہوجاتا ہے اب میں نے اس کے اندر جتنی کатьی بنانی ہے اتنا میں پانی جو ہے وہ آئٹ کرلون گی آئیے دیکھیں میں نے تقریباً دو کپ کے قریب جو ہے اس کے اندر پانی جو ہے وہ آئٹ کیا ہے آپ کو جس طرح کی کٹی پسانڈ ہے آپ اسی طرح کی تیار کرلیں تو اب جتنی مجھے چاہیئے تھی اتنا میں نے پانی ڈار لیا ہے اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھاک کے پکاؤں گی تاکہ یہ عربی جو ہے وہ گال جائے اور گریوی جو ہے وہ جتنی مجھے رکھنی ہے وہ اتنی میں رکھ لوں گی دس منٹ تک اس کو ہائی فلم پہ پکانے کے بعد میں نے اس کے اندب جو ہے وہ دو تین حریمچ چھے ڈال دی ہیں اور پھر اس کو میں نے دوبارہ کور کر دیا ہے حریمچ چھے ڈالنے سے کری کا ذائقہ جو ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اب ہم ساتھ ہی جو ہے عربی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی تقریباً گال چکی ہے تو یہ جو سالن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا کورینڈر جو ہے وہ چاپ کر کے میں نے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا ہے تو اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں اگر نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں یہ آپشنل ہے تو یہ سالن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس پوائنٹ پہ نمک چیک کر لیں اگر نمک کم ہے تو اور ڈالیں دھنیا ڈالنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے جو ہے وہ پکا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں سالن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ ڈش بہت مزے کی بنتی ہے آپ بھی اس کو اسی طرح بنائیں یقیناً آپ کی بہت اچھی بنے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اللہ حافظ